میرے بیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے مدرد تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل یا وظیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے اتنی سی بس گزارش ہے کہ اپنی اس بہن کو یاد ضرور رکھیں عمل کے وقت ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں کیا مطلب کہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں کوئی غلطی تو نہیں کر رہے تاکہ استاد آپ کے لئے شکید کے لئے ایسے ہوتا ہے جیسے کہ رہ پر راستہ دکھانے ملا اور استاد کا رتبہ جو ہے وہ ماں باپ سے بھی بلند ہوتا ہے تو بس اس چیز کا خیار لکھیں جب تک آپ کو عمل کی میں اجازت نہیں تو پلیس کوئی عمل نہیں کریں مجھے ایک دفعہ آپ کا اس سخارہ وغیرہ چیک کر لینے دیا کریں اور دوسرا اگر کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے جادو جنات یا کوئی اس قسم کی پریشانی ہے کاروبار کا مسئلہ سفریل ہم کا مسئلہ تو اپنی بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ آپ کی برپور مدد کی جائے گی آج کی سب سے پیاری حدیث جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آخرت رات تک بند نہیں ہوتے تو جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات کو جو کوئی بندہ اس مبارک رات میں عبادت کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور قیامت والے دن جس دروازے سے چاہے ایک دروازہ ہے رمضان مبارک جو رزوان فرشتہ ہے رزوان تو اس دروازے سے ہم داخل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں نا تو وہ ان کا نام رزوان ہے تو وہ اندر جو ہے داخل کرواتے ہیں تو یہ تھوڑا چھوڑی چیزیں ہیں اس جس کا خیال رکھا کریں رات کو عبادت بھی ضرور کیا اگر سوتے وقت لازمن آپ عبادت کر کے سویا کریں چاہے تھوڑی بھوٹ کریں لیکن صرف یہ ترابیر ویرہ ضرور آپ پڑھا کریں کیونکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا بہت افضل ہے سارا ساری عبادت کرنا بہت افضل ہے لیکن کچھ چیزیں مخصوص ہیں اللہ پاک نے رکھی ہیں اسی چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں باقی انشاءاللہ میں آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہی ہوں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کوئی تکلیف کوئی دکھ آپ کو ہے اپنی سہم کو ضرور یاد کریں یا ودود اللہ کا ورد اپنے بندوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کرنے کے لئے پڑھا جاتا ہے سچی محبت سچی نیت اگر ہے تو اللہ پاک بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں عام طوبے محبت اس طرح قبول ہوتی ہے کہ اپنے پیارے اپنے جو محبوب پیارے ہوتے ہیں جو دل کے بہت عزیز ہوتے ہیں ان کو محیط تسخر یا مزخر کرنے کے لئے تسخیر کرنے کے لئے یہ عمل کیا جاتا ہے بہت زیادہ وہ شخص جس کے لئے عمل کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بین بھائی ہوتے ہیں اس کے عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ موت بہت رہتا ہے ہزبنڈ وائف کے لئے بھی بہت زیادہ یہ عالی اگر سسرال میں کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی تو یہ وزیفہ لازمین آپ کیجئے گا آپ سی محبت کو پیدا کرنے کے لئے یہ وزیفہ میں آج آپ کو بتا رہے گی لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ آپ غور سے سنیں سب سے پہلے آپ نے یا ودودو ٹھیک ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے ساتھ میں جو ایک آیت مبارک ہے اس کا آپ نے فیت کرنا ہے سورہ یاسیل کے بلکل آخر میں یا ودودو آپ نے کم مز کم چودہ سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے ایک دفعہ آیت القرصی ایک مرتبہ سورہ کوسر ایک مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے آخر میں پڑھنا ہے کن سجدے میں چلے جانا ہے پھر پڑھنا ہے فایا کن دعا مانگ جب سجدے میں جانا ہے دعا مانگ نہیں ہے جس مقصد کے لئے آپ کریں اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے عمل کر رہے ہیں میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو جو اگر کوئی بہن کر رہے ہیں تو وہ اپنی میاں کا نام اس کی والدہ کا نام اگر کوئی بھائی اپنی وائف کے لئے کر رہا ہے یا بیوی کے لئے کر رہا ہے اس کا نام اس کی والدہ کا نام اس طرح نہیں اگر کوئی اپنا اپنی پیارے کے لئے کر رہا ہے تو اس کا نام اس کی والدہ کا نام لینا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے آپ یہ عمل کریں سجدے میں دا کے پھر فائیہ کن لازمان کہنا ہے تاکہ آپ کی فوراں دعا قبول ہو جائے اس کا یہ طریقہ بہت اعلیٰ ہے اگر فرض کرے کوئی رشتوں کی بندی یا پسند کی شادی ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اپنے پیاروں کو بہت زیادہ انہوں نے تکلیف ہو جائے ان کو تسخیر کے لیے اس سے بڑا اسم الہی کا خاص جو عمل ہے وہ آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا تصور ملا کر آپ دم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو تصور نہیں بنانا تو تو غیبی دعا کر سکتے ہیں دلوں کے حال اللہ کی ساتھ جاتے ہیں عمل عشاء کے ٹائم آپ لازم کریں نہیں تو کم مس کم جب زخر کی نماز پڑے تب کریں تاکہ بہت زیادہ گرمی سورج کی تپیشو تب کریں نہیں تو پھر عشاء کے ٹائم لازم کریں تب خموشی ہو عمل کے درمیان بات نہیں کرنی عمل کے درمیان بولنا نہیں ہے آپ نے عمل کا مطلب ہے کہ تصور اتنا مضبوط ہو کہ سمجھے آپ اس سے بات کر رہے ہیں اتنے محیط ہو عمل کے دران روشنی نہ زیادہ ہو ہندیرہ ہو اس لئے کہتی ہوں کہ اگر جن کو ڈر لگتا ہے تو وہ پھر دن کے ٹائم کر لیں نمبر تین خوشبو کا استعمال کریں اتر لگائیں نمبر چار باوزو ہو کر کوئی کچھا ترک لسن پیازنا استعمال کے بس واق کی ہو یا برش کی ہو نمبر پانچ ایک بات ہی آتا رکھیں عمل کی اپنی ایک طاقت ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ عمل نہ کریں اتنا مطلب کہ عمل ایک دن کا یہ عمل ہے تو ایک دن کا مطلب کہ عمل نہ کر سکتا ہو تو پھر تین دن یا ودودوں کا ذکر کریں ٹھیک ہے جس طرح میں نے عمل بتایا چلتے پھرتے پڑھیں تو یہ وظیفہ ہوگی ہے تو جو میں نے عمل بیٹھ کے ایک جگہ ٹکے کرنے والا ہے وہ میں نے وہ بھی آپ کا بتا دیا ہے اگر فرض کریں رشتوں کا مسئلہ ہے اگر فرض کریں کہ اولاد اتنی نافرمانا وہ کہنا نہیں مانتی بات نہیں سنوڑی تو یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اتنی طاقت ہے اس وظیفے میں اتنا پیارا یہ وظیفہ ہے اتنے پیارے یہ صورتے اور نام مبارک ہے کہ اللہ پاک اللہ پاک کی ساتھ انسان کے ساتھ ایک ایسے جھوڑ جاتی ہے اس کی ہر دعا ہر فریاد پوری پاور فل جو ہے اپنے پیاروں کو پانے کے لئے یہ وظیفہ ہے ضرور کیجئے اگر کسی کو شادی کا مسئلہ ہے تب بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا فریاد کریں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جو آپسی محبت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اگر کسی نے شادی کے لئے کرنا ہو یا کوئی شادی کروانا چاہتا ہو یا اپنے کسی ایسے پیارے سے وہ شادی کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نکاح نہ کہ حرام کوئی ایسی کوئی حرکت ہو یا کوئی گناہ ہو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نکاح تو نکاح بہت موتوار ہے اپنا خیال لکھئے گا دبوہ میں یاد لکھئے گا جزاک اللہ خیرہ